اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناز کریٹیو آئیڈیاز آج پہ ٹیٹی فڈاکوریشن سے ریلیٹیڈ ہم آپ کے سامنے جو ویڈویں لے کے ہیں وہ ہے کہ کسی ہم آپ نے کنڈر گارڈن کے سٹوڈنس کو فری سکول کے سٹوڈنس کو فرس دے میں بیلکم کر سکتے ہیں ان کے لیے اچھے سکرین بنا سکتے ہیں ان کے لیے سکول کو دیکھوڈ کر سکتے ہیں ان کے فرس ڈے کو سپیشل بنا سکتے ہیں ان کو سپیشل کو کروا سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو ان تمام دیکرویشن سے ریلیٹیڈ آئیڈیاز دیے گی ہیں جس میں ہم سوڈنس کے لیے فریمز کیار کریں گے فریمز میں ان کی فریم پکڑ کر ان کی پکچرز بنای جا سکتے ہیں جن کے جو کہ ان کے لیے ایک گوڈ میموری کے لور پر یادگا رہیں گی ان کو سوڈنس کو سپیشل فیلٹ کروانے کے لیے یہ توام دیکرویشن کرنا جب رہی ہے تاکہ سوڈنس کو اپنا پس دے ویڈیو آ فرس sqol یاد گے ان کو اپنا سوڈنس سپیشل فیلٹ کریں سکول میں آنا ان کو اچھا لگے تاکہ سکول میں ہیپیلی آئیں سکول میں اچھے تھے کیسے انٹرٹین ہو سکول میں آکے ان کو اچھا فیلٹ ہو ان کے لئے سپیشل فیلد سٹوڈنٹس کو کروائیں کنڈر گارڈن کے اور پری سکول کے سٹوڈنٹس کے لئے سپیشل ضروری ہے کہ ان بچوں کو اٹریکشن دلانے کے لئے سکول میں ان تمام ایکٹیویٹیز کو کیا جائے ان تمام فریمز کو ضرور بنایا جائے تاکہ سٹوڈنٹس کی ان فریمز کے ساتھ پکچرز دی جائے ان کو سپیشل فیلد کروایا جائے ان کو خوزنے پہ اسمائلیز دی جائیں ان کو سٹوڈنٹس کے ساتھ پاٹیسپیٹ کر کے ان کے ہینڈز کے اوپر بینڈز پہنائے جائیں ان کو بانڈگ بنائی جائیں سٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ان کے لئے مختل قسم کے فریمز یارڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی باز کا تھیم لے کے کچھ بھی پینسلز لے کے ان کے اوپر ان کے سکول کا کلاس کا نیم لے کے مختل قسم کی ایکٹیویٹیز بنا کے ان فریمز کو تیار کیا جا سکتا ہے ان فریمز کو تیار کرنے کے لئے ہم کامک شیٹز کلر فل پیپرز ان تمام جتنا کلر فل ان فریمز کو بنا سکتے ہیں ان تو اتنا ہی کلر فل بنانا چاہیے تاکہ سٹوڈنٹس کے پکچرز ان میں اچھی آئے اور وہ اپنی پکچرز کو ایزا میموری اپنے پاس سیف کریں ان کی پکچر کو ایزا ان کو سپیشل فیل کروانے کے لئے نوٹس بورٹ پہ لگائیں ان کے لئے نوٹس بورٹ تیار کریں فرس ڈے آف سکول ان کا سپیشل بنائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ